تشریف لائے جو مدینہ یونیقرسٹی کے بہت بڑے پروفیسر بھی ہیں اور پوری دنیا میں مدینہ یونیقرسٹی کی طرف سے الیکچر دینے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں میں نے سنا حضرت کو کئی دفعہ جج بننے کی قاضی بننے کی پیش تشریف نہیں کی لیکن حضرت نے اپنی مصروفیات کی حجہ سے اسے قبول نہ کیا میری مراج ڈاکٹر محمد یاکور دہنوی ساہ پروفیسر مدینہ یونیقرسٹی سے تشریف لائے میں اسے مختبہ سوش ہوں کہ محق پر تشریف لائے اپنے آل امانہ خطاب کے ذریعے سے ہمارے دیروں کو محضوظ فرمائیں گے حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد یاکور دہنوی ساہ پروفیسر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مذین له ومن يؤقل فلا هادي له واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبیبنا محمد عبدالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آلهم طیبین وازواتهم مهات المبنین وصحابتهم قر الميامین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین يا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتل ولا تبنتن إلا وأنتم وسمون قال الحق سبحانه وتعالا اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم إن هذا القرآن يهدي للتیهی اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجراً كبيراً وانا اللذین لا يؤمنون بالآخرة اعددنا لهم عذاباً أليماً جمعہ کے دن ہے آج كبيراً دروش شعیف والنه جمعہ نے محنت کی تھی وہ قرآن کی محنت تھی حافظ قرآن تھے خالی تھے مدینہ جس وقت ان کی حاضری ہوئی ہے اس وقت سے لے کے پتیس سال تک وہ میرا قرآن سنتے لیں رمضان شریف میں میرا تعیون ترابی پڑھانی کیلئے مسجد قبا مسجد قبلتین مسجد جمعہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمعہ پر آیا تھا اللہ رسول عزت نے مجھے وہ اعزان بخشا کہ میں نے وہاں تعیون ہوا اور حضرت تاریخ حافظ اسلام ندیم رحمت اللہ آرے کو میں سناتا تھا نفلوں میں اور پھر ترابی پڑھتا تھا اللہ رب العزت نے اس شخص سے یہ کام لینا تھا کہ اس جیسے دور علاقے میں جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے آرے کہ مدینے سے کون آتا ہے لیکن انہوں نے وہ نشبت پیدا کرا دی جو ہمیں یہاں آنے پر مجبور ہو گئے اور اتنی عظیم نشبت کہ اللہ دی کلام کی نشبت سے یہاں پر جمع ہو جائے لیکن میرے بھائیوں میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو نشبت ہے قرآن کی وہ کتنی لیمٹ ہے کہاں تک نشبت ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں قرآن کے ساتھ ہم نے دیکھا یہاں پر بھی ہمارے محافظ ماں باپ یا باپ بچے کو لے کر آتا ہے ہاتھی تھی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے لو یہ بچہ اس کو قرآن کراؤ میرا تو کام ہو گیا میں نے تو اپنی جوٹی ادا کر دی اب آپ کی ذمہ داری ہے یہی کہتا ہے نا یہ انتہائی بڑی غلطی ہے باپ کی ذمہ داری ماں کی ذمہ داری قرآن سے متعلق یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھیں قرآن کی جو تعلق ہے اور قرآن کی جو نسبت ہے جس وقت ماں ارادہ کرتی ہے میرا بچہ قرآن پڑھے اور جس وقت باپ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا باٹا ہاں بیٹا حافظ پڑھے اس وقت سے اس کا مدر سواب کا چالوں ہو جاتا ہے نیت پر چالوں ہو جاتا ہے اس نیت کو ہمارا دیل یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کو یہ نیت صرف وہاں تک رکھنی نہیں چاہیے کہ میں بچے کو مسجد چھوڑ کر آوں بلکہ جس وقت میرا بچہ مسجد جائے گا وہ اللہ کی راہ میں چلتا وہ جائے گا اس کا سواب اللہ کی راہ میں چلنے کا ملے گا یہ نیت ہونی چاہیے جس وقت میرا بچہ اللہ کی گھر میں تاخل ہوگا اللہ کی حفاظت میں ہوگا یہ نیت ہونی چاہیے جس وقت میرا بچہ قرآن کرنا شروع کرے گا اس کو ایک ایک حرب پہ دس دس نیتیا ملے گی یہ نیت ہونی چاہیے اس کے بعد میرا بچہ جب قرآن حفظ کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کے حفاظت فرمائے گا کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے بلکل نہیں ولیکن اللہ کے کلام کی حفاظت کرو احفظ اللہ یحفظ کرو اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے والی حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہو تجاہا اللہ کی حفاظت کرو جس وقت تمہیں مجبوری ہوئی جس وقت تمہیں پریشانی ہوئی جس وقت تم کسی مسئیمت میں لاؤ گے اللہ کو سامنے پا یہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں چاہیے ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے ماباپ صرف یہ دور لگاتے ہیں کہ ساتھ سترہ کفکہ پہن کے بچہ مقصد چلے گا میں اسٹریڈیا میں چلا تھا اسٹریڈیا میں وہاں پہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ شکایر جو کہیں کہ بچے قرآن حفظ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو میں نے کہا وجہ کیا کہہ لے کہ یہ کہتا ہے یہ عربی زبان ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ بچے کوئی نہیں پتا نا یہ بات ماباپ کا ہمارا فرض ہے استادوں کے یہ فرض ہے کہ بچے کے دل میں پہلے اس کی قیمت اٹھا ہے میرے بیٹا تو قرآن ہم تجھے پڑھنے ایسے ٹیمز آئے کرنے نہیں بھیج رہے تیری شیطانیت سے ہم پریشان ہو کے نہیں بھیج رہے کہ تو سرادتیں کرے گا نہ بیٹا نہ تیرا تو وقت بہت قیمتی ہے تو ہم سے زیادہ کمتی ہے تجھے ہم اس لیے بھیج رہے گے تو اللہ کا کلام یار کرے گا اللہ کا کلام حبث کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا یہ اس کے اندر جلبہ پیدا کرے گا میرے بیٹا تجھے ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو قرآن پڑھ لے گا قرآن تیری حفاظت کرے گا قبر کے اندر بھی احفظ زہرامان سورة البقرہ و آج عمران حافظ قرآن کی قبر کے اندر حفاظت کرتی ہے میرے بیٹا تو قرآن پڑھ لے گا تو دوسطر کی شفاق کرے گا میرے بیٹا تو قرآن پڑھے گا تو تجھے جنت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک راہ ورقہ ورقہ کمہ کنتہ ترتیلو دنیا پر انہ منظریں تک آخر آیا کم کنتہ تکرہ ہوا کہ میرے بیٹا تو حفظ کر لے گا اچھی طرح حفظ کر لے گا تو جس طرح پڑھتا جائے گا دنیا میں جنت میں بھی تو اتنا پڑھتا جائے گا اور تینے درجات بلد ہوتے لے گے تو دیکھا گا سب کے درجے رکھے تینے درجات بلد ہوتے لے گے یہ بچوں کے اندر جزمہ ہونا چاہیے قرآن کی لئے قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے حافظ کی حفاظت کرتا ہے قرآن شفاق کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یاد رکھے ہم لوگوں میں سے مسلمانوں میں پانچ چار حقوق ہیں قرآن کے مسلمان صرف دو پر آور کرتے ہیں دو پر کرتے ہی نہیں اکثر مسلمان آمن نہیں کرتے قرآن کی تاظرین ہر مسلمان کے دن میں ہے الحمدللہ کوئی مسلمان جس کے دن میں ذرہ بھی ایمان ہے وہ قرآن کی بے حرمتی بے جتی برداشی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جائد کرنا دور باز ہے سوچ بھی نہیں سکتا الحمدللہ قرآن کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ بھی الحمدلللہ مسلمان کر رہے ہیں رمضان میں کتنا ختم کیا جی چار ختم کیے پانچ ختم کیے تین ختم کیے کہتے ہیں نا اس طریقے سے لیکن اس کے بعد ختم مسلمان سنتا ہے میرا کام پورا ہوئے ایسی بات نہیں صحابہ اکرام کیا دیسے تھے صحابہ اکرام پرماتے تھے کہ ہم ایک آیت کو پڑھتے تھے اس کو یاد کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے یہ دو کام ہم لوگ نہیں ہیں اللہ عبر عزت قرآن شریف پر فرما رہے ہیں کیا ہوا ان لوگ کو قرآن کو سمجھتے نہیں کیا ان کے دلوں پر دانے پڑھ گئے ہم اور ہمارے بچی یہی آیت پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کس کا ماننے چاہے ہم پڑھ کے چلے گئے دو مقصد تیسرا مقصد کدھر ہے کہ قرآن کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں قرآن کو ہم سمجھیں کہ قرآن کیا رہا ہے ہمارا قرآن کیا جاتا ہے جو میں نے آیت پڑھی بے سکر یہ قرآن اچھے سے اچھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے لِلَّتِ ہی اقوام اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا دنیا کے معاملے میں جو بچہ حابط بنتا ہے اس کا ذہن دے وہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے اس کا حابطہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے اس کی زندگی کتنی بابرکت ہوتی ہے میں انگلینڈ میں جیل میں مجھے بلایا تقریف کرنے کے لئے جب مسلمانوں میں میں نے پوچھا اس میں حابط کتنے ہیں کہتے ہیں ایک بھی حابط بنتا ہے پریسٹن میں بہت بڑی جینر انگلینڈ کے سب سے بڑی جینر وہ ہم نے بلایا تھا تقریف کرنے کیلئے مسلمانوں کے بیس میں میں نے کہا بھئی انگلز میں حابط کتنے ہیں ہم اپنے قرآن کا سبت دیکھیں کہتے ہیں ایک حابط بھی نہیں ہے اللہ تعافی حابط سے جرم ہوگا جس کے قرآن حبادت کرے اس کو کون مصیبت میں ڈال سکتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں انہیں حالا قرآن اہمدی لکلتی ہی اقوام ہمارا رب العزت کہہ رہا ہے کہ بے شکیئے قرآن سب سے اچھا راستہ دکھاتا ہے ہمارے سمجھے یہ نیادہ کہ یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے یہ دنیا کبھی اچھا راستہ دکھاتا ہے قبر کبھی اچھا راستہ دکھاتا ہے روز مقصر کبھی اچھا راستہ دکھاتا ہے جنت کبھی سب سے اعلی راستہ دکھاتا ہے یہ ہمارے زہرین نیاد ہم اس کے بارے میں نکھو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اب دیکھو یہ قرآن کس کو بشارت دیتا ہے یہ میرے بھائیوں ذرا بخدا یہ ذرا غورتت ہوا وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنوں کو بشارت دیتا ہے قرآن مؤمنوں کو بشارت دیتا ہے کون مؤمن ہے جو چوتھی چیز پر کرتے ہیں کام چوتھی چیز پر پہلا دوسرا تیسرے کا دیکھتا نہیں ہے اس آیت میں وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتْرَعُونَ نہیں کہا الَّذِينَ يَخْفَدُونَ نہیں کہا الَّذِينَ يَسَدَبِرُونَ نہیں کہا بلکہ کہ یہ قرآن بشارت ان کو دیتا ہے یاد رکھو جو چوچی چیز پر کرتے ہیں جو اس قرآن کی اوپر عمل کرتے ہیں نیک کاموں کا عمل کرتے ہیں عمل کا اشارت ہے صرف پڑھنے پڑھ رہی کوئی شک نہیں ہر معمین جانتا ہے ہر مطلمان جانتا ہے ایک حرف پڑھنے میں تصنیبی ملتی ہے بلکل ملتی رہی لیکن بشارت پورے قرآن میں ایک ظلم بھی نہیں آیا کہ قرآن حفظ کر اس میں کوئی شک نہیں میں نے پہلے کہہ دیا قرآن حفظ کرنا بہت بڑی نعمت لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ قرآن حفظ کر بلکہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن نے خود کہہ دیا تمہیں حفظت کرنی کرو نہیں کرنی مت کرو یہ تمہارے پر اللہ کا فضل ہے جو تم حفظ کر رہا حفظ تو ہم خود کرنیتے ہیں ہم خود اس کے حافظ ہوتے ہیں ہم اس کے حفظ خود کرتا جانے ہیں یہ تو ہماری اپنی سعادت ہے کہ ہم حفظ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو کس چیز کی بشارتی وہ یبشر اللہ یا غنون السالحات عمل سالح کرتے ہیں پورے قرآن میں حافظ ہونے کا کہیں ایک آیت نہیں آنے لیکن یاد کہ کوئی عمل کرنے کی عمل دو سو چوہتر مرتبہ پران شریف میں عمل کے لیے آیا ہے کتنی مرتبہ دو سو چوہتر مرتبہ اللہ رب رجل صدد ہم لوگوں کو عمل کے حکم دیا ہے عمل کرو عمل کرو بلکہ آپ کو پورے قرآن میں جہاں آمل آئے گا وہاں وہاں میں جو صالحات آئے گا کہ ایمان داؤ اگر ایمان داؤ سے ہو تو پھر عمل بکر تو میری بات حالت ہے مختصر سے یہ بات ہے بہت عمیتی چیز ہمارے دلوں میں آنی چاہیے یہ چیز کہ قرآن کرنا ہے قرآن کرانا ہے قرآن حج کرنا ہے قرآن حج کرانا ہے بچوں کو تاکہ ہماری حاضر ہو یہ ہم اپنے لئے کہتے ہیں اپنے ترجاع پرند کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کے پاس اللہ رزت کا حکم ہے اس کو سمجھو ورکہ سمجھنا مشکل کام نہیں ہے ان لوگوں کی باتوں میں ہر بھی سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے یہ جو مولیوں کا تام ہے مولیوں کے لئے اترا ہے قرآن ہمارے سب کے لئے نہیں اترا کتنے مولی ہو جائے جساہبہ اکرام کے دمانے میں سب کے لئے اترا وَلَقَدْ يَسَنَّ الْقُرْآنَ نِسْذِكْرِ ہم نے آسان کرتیا ہے قرآن کو سمجھنا فَحَلْمِ مُتَّكِرِ ہے یہ کوئی سمجھے والا یہ ہمارا رب کہنا کتنے مرتفع چین دفعے چارد دفعہ سورت انشقاق میں آیا وَلَقَدْ يَسَنَّ الْقُرْآنَ نِسْذِكْرِ فَحَلْمِ مُتَّكِرِ کوئی سمجھے والا ہے سمجھنا چاہیے اس کے بعد اس کو پر عمل کریں قرآن پر عمل کریں قرآن کہہ رہا ہے اِيَّاكِ نَعْمُدْ وَإِيَّاكِ نَسْتَعِينَ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو اللہ کی قسم وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں اللہ سے وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں اللہ سے جو دوسروں سے مدد بانتے ہیں غیر اللہ سے مدد بانتے ہیں اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں اِيَّاكِ نَسْتَعِينَ ہر رکعہ میں جھوڑ بولتے ہیں قیمت علیہ اِيَّاكَ نَعْمُدْ وَإِيَّاكِ نَسْتَعِينَ ہم سے اللہ سے اہل کر رہے ہیں ہم تیری ہی عبادتے ہیں اِيَّاكَ عربیدہ سے پہلے آتا ہے تو صرف تیرا ہم صرف تیری بات پھر اس کے بعد ہم صرف تیس سے مدد بانتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہر نماز میں ہر رکعہ میں کہتے ہیں اللہ سے یہ جھوڑ ہے کہ نہیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگیں تو مدد مانگ رہے ہیں خیر سے اللہ سے کہے رہے ہیں ہم تیاللہ ہم تو صرف تیرے سے مدد مانگ رہے ہیں اِنَّا بِسْتَعِينَ کِدَرْ حُوَا عَمَل سُورَةَ فَادَيْتَ عَمَرْنِيَ باقی تو قرآن پولا لے قرآن کہتا ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةِ نماز مدد نماز کو قائم کرو تو نماز پڑھنے کے دین میں ہی کہا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں قرآن پر عمل نہیں ہوا قرآن ہم کو صدقہ لینے کیلئے نہیں کہتا ہے قرآن ہمیں اچھا سنوک کرنے کیلئے کہتا ہے قرآن ہمیں اچھا معاملہ کرنے کیلئے کہتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتا قرآن صلح رہنے کیلئے کہتا ہے کہ آپس میں جسرین کی صلح نہیں رکھو آپس میں جسرین سے تعلق رکھو ہم اس پر عمل نہیں کرتے قرآن ہم کہتے ہیں اے ایمان والوں اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو یہ کہہ رہا ہے ایک قوم دوسری قوم کا مذاب دا ہو رہا ہے ہم تطیبے بیٹھتے رہتے ہیں میسینڈ کے در فلانے کا مذاب فلانے کا مذاب فلانے کا مذاب فلانے قوم کا مذاب ہمیں بتا ہی نہیں کہ ہمارے معمال کتنے جا رہے ہیں میرے بھائیوں کا ایک بات یاد رکھو ایک شخص کا مذاب اورانا ایک شخص کا مذاب اورانا اس کے حق تنفی ہو گئی ایک شخص کا مزا پڑھا ہے اس کے حق ترفی ہو گئی اس سے معافی مانگ رو لے نہیں تو قیامت کے اعمال پر سے دینا پڑے گا اچھے اعمال نہیں ہوں گے اس کے برے اعمال تم کو بھی جائیں گے کتنا شخص کا مزا پڑھا ہے ایک کا اور اگر پوری قوم کا مزا پڑھا ہے پوری قوم کے حق ترفی ہو گئی ہم پہ نہیں ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم دیکھ سیدھجتے ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے سب کا دنا میرے سبنا اس لیے کچھ عالم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بھائیوں ایسے کام کرو جو مرنے کے بعد سوا ملتا رہے اصرم نجیم رحمت اللہ علیہ چلے گئے ان کا سوا ملتا ہے آپ کو بیتے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سوا پہچارے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قبر میں ہیں ان کو ایک ایک نیکی کی ضرور چھے شکڑو ہزار ہزار کی ملتا ہے ایک آدمی کوئی گندہ وائرل بہتا ہے کوئی گندہ میسٹ بہتا ہے کسی کا مضاح بہتا ہے کسی کو مضاح کرنا بہتا ہے کوئی غلط بات بہتا ہے غلط حدیل بہتا ہے مرد جیبت اس کے عامال میں عمال جاری ہے بد عامال جاری ہے اس کے بد عامال جاری ہے اس طرح کے حضرت آج نیف صاحب نے وحدی سنائی تھی من صدقہ آپ نے سنائی تھی ہے من صدقہ من دارا الہ حدہ کانا لہو من اجل مفل ودور من تبعه لا يظرور لا يقص مذالک مجھولی ہم سیاء ومن دعا الى ظلالہ کانا علیه مذرور ومذرور عمل بها الى يوم القیامة لا يقص ذالک مجھولی ہم سیاء جو کسی اچھی چیز کی طرف لاتا واللہ ہم نے بھائیو ہم لوگو جائی اپنی تونیسی زندگی میں کونس نکت کامیسا کلتا کہ ہم قبر میں پڑے ہوں حدی اماری کلت لی ہوں نام اعمار ہمارا چلنا نام اعمار ہمارا چلنا کوئی نے کوئی گام ایسا کرے آنے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اچھائی کی طرف بلائے ادایت کی طرف بلائے اس کو اس ادایت کا پورا سواب ملے گا اور اس پہ جو عمل کرے گا قیامل تک اس کو سواب ملے گا اور جس نے گمرانی کی طرف بلائے گندہ میں سے بہت دیا مذہب اڑا دیا کوئی غلط تیس بھیجی یاد رکھو اس پر عمل ہو گیا جھوٹا مسئلہ دیان کر دیا اس پر عمل ہو گیا کوئی ایسا چیز جو چلتی رہے اس کو تو گناہ پورا پورا ملے گا اس کے منے کے بعد اس کا گناہ جاری ہے وہ قبر میں سو رہا ہے کچھ نہیں کر رہا نام اعمال بڑے جارے ہیں بڑے جارے ہیں برے نام اعمال بڑے جارے ہیں تو میرے پر یہ مختصر یہ ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں قرآن کی اللہ کی نشبت ہے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو وحی کا وحی اللہ رب العزت سے آیا لوح محفوظ میں آیا حضرت جبریل امیر پر آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ مبارک پر آیا وہاں سے صحابہ اکرام کے دلوں پر آیا زبانوں پر آیا وہاں سے ہم تک پہنچا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان سات سال کا بچہ چار سال کا بچہ جو ایک حرف نہیں لاتا ارمی کا قرآن یاد کر لیتا ہے چھ سال کا بچہ قرآن نبات کر لیتا ہے سات سال کی معجزہ ہوتا ہے اس کو آپ کو یعنی اس کی کتاب کی آتا ہے یہ نکاد ہوگا تو الحمدللہ ہم قرآن بہتے ہیں قرآن کو حیف کر دیتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا اکرام ہے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تناوت کر رہے ہیں جو مکہ مکرمہ میں اترا ہے اس قرآن کی تناوت کر رہے ہیں جو مسید نبودی کے اندر اترا ہے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور وہی عروف پہ وہی انباد میں پڑھ رہے ہیں بڑی نعمت ہے اللہ کی تصر بہت بڑی نعمت ہے بس ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس کو فکر کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے کام کو عمل کریں اس پہ ایسا جا ہوں کہ ہم قرآن پر لے اور قرآن بہت لانت ہے آج بھی جھوٹ بلالہ ہے قرآن کہہ گا کیا فائدہ ہوا ہم قرآن پر لانت ہے ہم ظلم کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا اللہ کی لانت ہے اور ہم ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں اس کی پڑھ لانت ہے جو میرے بھائیوں اتنی سے گزارش ہے کہ اللہ حضرت نے آپ پر ہم پر فضل کرم کیا اپنے گھر پر کلایا کلاب اللہ کلایا کلمایا یہاں سے ہم یہ لیت کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں قرآن کی نور عطا فرما آمین یا اللہ ہمیں قرآن کی بصیرت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما یا اللہ تو قرآن کو ہمارے لئے آسان فرما یا اللہ تو ہمیں قرآن کی حقوق عمل کرنے کی دفعہ یہ اللہ قرآن کے حکام برچندہ کی توفیق ات Simone یہ اللہ قرآن کو جس چیز نے حلال کہا اُس کو حلال کرنے کی توفیق دے جس چیز کو حرام کہا اُس کو حرام کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے قرآن کو آخرت میں ہجت بنائے ہمارے پر ہجت نہ بنے قرآن جوا حید نہ دے اس نے مجھے پڑا تھا اور میرے شلاح کی کام کیا تھا بلکہ قرآن ہمارے لئے ہجت بنے کہ ہاں اس نے مجھے پڑا مجھے سمجھا اور میرے حکم پر عمل کیا اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں یا اللہ میں تیرہ کلام ہو اس نے تیرہ کلام پر آیا تیرہ کلام کو سمجھا ہے تیرہ کلام پر عمل کیا ہے میں اس کی سفارش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تثابت ہے کہ قرآن صفات کرتا ہے اور حفظ قرآن اپنے رسولانوں کی صفات کرتا ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ کا اللہ نے ہمیں یہ ایسی نعمت دی ہے جو کسی قوم کو نہیں دی اس قوم محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے جس کی برکتیں خیرات ان کی خیر ان کی خیر و ان کی برکتیں لا قیامت تک جاری نہیں دی اللہ رفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی مولوں سے مالا مالا کھانے رسول اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلی اجمائی